موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک عیسائی شخص نے سوال کیا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ان سے پوچھو جو پہلے کتابیں پڑھتے رہے ہیں اس سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں اگر اللہ خود ان سے پوچھنے کا حکم دے رہا ہے اور ترات اور بائبل بھی اللہ کی نازل شدہ کتابیں ہیں تو کیسے آپ بائبل پر شک کر سکتے ہیں اور اس کو ملاوٹ شدہ کلام کہتی ہیں ایسا کیوں ہیں اس شخص نے یہ سوال اس وقت کیا جب ڈاکٹر زاکر نائک سور کے گوشت کے کھانے کو ترات انجیل اور قرآن سے حرام ثابت کر رہے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب کا آواز کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں عیسائیوں اور یہودیوں سے مخاطب ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو کتاب کا علم رکھتے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ آخری کلام ہے اس میں آپ کو وہ احکمات بھی ملیں گے جو تورات اور انجیل میں ملیں گے اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ بائبل میں دیکھ لیں اس میں خنزیر کا گوش کھانا حرام قرار دیا گیا ہے اور قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے فرض کریں کوئی عیسائی اس پر اعتراض کرے کہ یہاں ایسا کہا گیا ہے کہ سور کا گوش نہ کھائیں اب اگر قرآن سے بتایا تو اس کیلئے یقین کرنا مشکل ہوگا ہم اس سے کہیں گے کہ بائبل میں دیکھ لو ایسا ہی ہے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو اگر تمہیں شک ہے تو ان سے پوچھ لو جو کتاب کا علم رکھتے ہیں یا خود ہی پڑھ لو چلے میں آپ کو قرآن پر عمل کرنے کا نہیں کہتا آپ اس پر یقین نہیں رکھتے لیکن بائبل کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں اس شخص نے کہا بلکل ڈاکٹر زاگر نائک نے کہا کہ بائبل کھولے اور دیکھ لیں سور کا گوش کھانے سے منع کیا گیا ہے اس شخص نے کہا کہ ایسا نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بہت سی چیزیں جو حلال تھی حرام قرار دے دی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ترات میں سور کا گوش کھانا حرام قرار دیا لیکن جیزیس نے کہیں اس کا گوش کھانا منع نہیں کیا اس لئے ہم کھاتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ایک امت میں حلال چیز دوسری امت کے لئے حرام ہو اور اسی طرح حرام چیز حلال ڈاکٹر زاگر نائک نے کہا کہ اگر کسی سکول میں کوئی ٹیچر کلاس پر کوئی کام لازم کر دے جو کرنا ہو لیکن پرنسپل اس سے منع کر دے تو یہ ٹیچر کا بتایا ہوا کام لاغو نہیں ہو سکتا کیونکہ پرنسپل کی آتھارٹی اس ٹیچر سے زیادہ ہے اسی طرح عیسائیت میں سور کا گوش حلال قرار دینے والا سینٹ پیٹر تھا اس کا کہنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور کا گوش کھانا کوئی برائی کا کام نہیں اب آپ بتائیں جیزیز کی آتھارٹی زیادہ ہے یا سینٹ پیٹر کی اول بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ سور کا گوش کھاؤ بلکہ بائبل میں گوسمل میں لکھا ہے جیزیز نے کہا میں پرانی شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ جیزیز نے کسی حرام چیز کو حلال یا حرال حلال کو حرام نہیں کہا پرانی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سور کا گوش یہودیوں کے لئے حرام تھا لیکن عیسائیوں کے لئے نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ بائبل میں ایک چپٹر ورڈ کے نام سے ہے یعنی سرخ لکھائی اس میں جو باتیں جیزیز نے بقول خود کہیں ہیں وہ سرخ لکھائی سے لکھی گئی ہیں لیکن قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے بائبل کی کئی کالی سیاہی سے لکھی ہوئی باتیں رڈ لکھائی کی مخالفت کرتی محسوس ہوتی ہیں اب آپ پر لازم ہے کہ جیزیز کی بات مانیں اور سیاہ لکھائی کی باتیں رد کریں اسلام بھی یہی کہا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں اگر ہمیں کوئی بات ایسی ملے جو قرآنی آیات کے متضاد ہو یا احادیث کے خلاف ہو تو ہم انہیں نظرانداز کے علاوہ جو چیز احادیث سے ثابت نہ ہو اسے ہم نہیں مانتے اگر کوئی چیز متضاد نکل آئے تو حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں اگر آپ کے سوال پر آؤں تو یہ بائبل کے سرخ لکھائی تو کیا سیاہ لکھائی سے بھی ثابت نہیں ایک سروے کا مطابق بائبل میں پندرہ ہزار سے زیادہ اختلافات ہیں ایک آیت کچھ کہتی ہے تو دوسری کچھ یہ سب ملاوٹ کا ہی نتیجہ ہے لیکن قرآن میں کوئی ایسا اختلاف نہیں پوری دنیا میں قرآن ہی واحد مذہبی کتاب ہے جس کے لئے میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں آپ نے قرآن نہیں پڑا اگر پڑھ لیں تو سمجھ جائیں گے بائبل کی کئی چیزوں کو سائنس سے بھی غلط ثابت کیا گیا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ نے دو روشنیاں بنائی ایک دن کو روشن کرنے کے لیے اور ایک رات کو روشن کرنے کے لیے لیکن سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں اس کی روشنی کا ذریعہ سورج ہے بائبل کے مطابق پودے پہلے بنے اور پھر اللہ تعالی نے سورج کی تخلیق کی لیکن سائنس کے مطابق لیکن سائنس کے مطابق پودوں کی زندگی سورج کی روشنی پر منحصر ہے کئی عیسائی سائنسدانوں نے بائبل کی بات کو رد کیا اور قرآن کی بات کی تزدیق کی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں نے عیسائیوں کے بہت بڑے سکالر ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ مذاکرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں جب میں نے ان کی سب باتوں کا جواب دیا اور جب میں نے بائبل کی غلطیوں کا سامنے رکھا کیمبل صاحب ایک کا جواب بھی نہ دے سکے اگر میں انہیں جواب نہ دیتا تو آئے دن لوگ ان کی کتاب کو پکڑ کر قرآن اور اسلام کو غلط ثابت کرتے سائنس کے زاویوں میں بائبل فٹ نہیں ہوتی تو یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتی ہے اس شخص کا مزید کہنا تھا کہ ریڈ لائن میں کہیں سور کا گوش کھانا منہ نہیں میں بزاتے خود تو سور کا گوش نہیں کھاتا لیکن اس کو برا بھی نہیں جانتا ڈاکٹر وزاکر نائک نے کہا کہ اگر کہیں لکھا ہو کہ کھاؤ پیو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شراب بھی پیو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں دوسری جگہ کس چیز کی معاملت ہے اور کس کی اجازت آخر میں زاکر نائک نے اس لڑکے کو قرآن پڑھنے کو کہا اور دعا دی کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے ناظرین مہدرم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا روائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ